امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر اٹھارہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ خطبہ فتاوہ میں علماء کے مختلف العراہ ہونے کی مذہبت میں ارشاد فرمایا گیا ہے حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے پھر وہی مسئلہ بالکل اسی طرح جب دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے تو وہ سب کی رائوں کو صحیح قرار دیتا ہے حالانکہ ان کا اللہ ایک نبی ایک اور کتاب ایک ہے انہیں غور تو کرنا چاہیے کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورہ چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضا مند رہے یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتا ہی کی تھی اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتا ہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے نہ اس کے اجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے